ہلو مار دیئر سٹوڈنٹس و ولکم یو آل تو مائی یوٹیب چینل ایم حمد سٹوری سرکل آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ آپ کے بک ایس ویڈ ایسٹر کلاس فور سے چیپٹر نمبر ٹو ایل بھر ٹوم سوویر وائٹ واشنگ دہ فینس پڑھنے جا رہے ہیں بیسیکلی اس چیپٹر میں ٹوم سوویر نام کا ایک لڑکا ہے جو کہ اپنے گھر کے فینسز اپنے گھر کے چاروں طرف جو باؤنڈری لگے ہوئی ہے اس کی وائٹ واشنگ کرتا ہے اس کی پتائی کرتا ہے تو چلیے ہم لوگ ایس چیپٹر کو پڑھتے ہیں اور اس کے لائن بائی لائن میننگ کو سمجھنے کی کوسس کرتے ہیں لیٹس سٹارٹ سو یہاں سے سٹوری شروع ہوتی ہے بیسیکلی یہاں سے اوبرویو دیا گیا ہے اور نیچے سے سٹوری شروع ہوگی ٹوم سوویر لیبڈ ویڈ آنٹ پالی اور ہیز ہاف برادر ٹوم سوویر اپنی آنٹ پالی اور اپنے سوتیلے بھائی کے ساتھ رہا کرتا تھا ایک دن وہ اسکول نہیں جاتا ہے اور اس کے بدلے میں وہ سویمنگ کے لیے چلا جاتا ہے اب کیونکہ وہ اسکول نہیں گیا تھا اس نے اسکول کو اسکپ کر دیا تھا اسکول چھوڑ دیا تھا تو اس کے پنیسمنٹ کے طور پہ اس کی آنٹ پالی نے اسے ایک کام دیا تھا کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے اور وہ کام کیا تھا تو گھر کے چاروں طرف جو فینسز لگے ہوئے تھے جو باؤنڈری لگی ہوئی تھی اس کی پتائی کا کام ٹوم کو دیا گیا تھا ایک دنڈ کے طور پہ ایک پنیسمنٹ کے طور پہ تو یہ جو پنیسمنٹ ہے وہ اس کو کیسے کرتا ہے ہم لوگ اس سٹوری میں دیکھیں گے کیا یہ پنیسمنٹ اس کے لیے سچ میں پنیسمنٹ جیسا ہوتا ہے یا وہ اس پنیسمنٹ کو انجوائی کرتا ہے دن کیسا تھا تو سمر کا دن تھا گرمی کا دن تھا مورننگ کا سمیہ تھا اور it was full of life مطلب یہ جو دن تھا وہ کافی شاندار تھا برائیڈ تھا کافی انجوائی کرنے والا دن تھا ٹوم اپیرڈ آن دی سائیڈ وارک ویڈا باکٹ آف وائٹ واس اور لانگ ہینڈلڈ پرس ٹوم دکھائی دیتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک بھالٹی ہوتا ہے جس میں چونہ ہوتا ہے جس میں وائٹ واس ہوتا ہے اور اس نے ایک برس لیا ہوا تھا جس میں لمبے ہینڈل لگے ہوئے تھے he surveyed the fence یہاں پہ surveyed کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو examine کرنا کسی چیز کی جانچ پردال کرنا اسے دیکھنا so he surveyed the fence پہلے جس fence کی پتائی کرنی تھی جس boundary کی پتائی کرنی تھی اس نے اس کو چاروں طرف سے دیکھا کہ یہ کتنا بڑا ہے کتنا چھوٹا ہے کتنا لمبا ہے کتنا چھوڑا ہے and all the happiness left him اور جب اس نے دیکھا کہ اس کا جو fence ہے وہ بہت لمبا چھوڑا ہے اسے بہت سارا کام کرنا پڑے گا تو اس کی ساری خوشیاں کہیں گائب سی ہو گئی and a deep melancholy یہاں پہ melancholy کہنے کا مطلب ہوتا ہے اداسی نراسہ and a deep melancholy settled down upon him اور وہ بہت ہی جیادہ پریشان ہو گیا بہت ہی جیادہ اداس اور نراس ہو گیا کیوں 30 yards of broad fence 9 feet high کیونکہ جس fence کی اسے پتائی کرنی تھی وہ 30 گجھ چوڑا تھا اور وہ لگ بھگ 9 feet پوچھا تھا تو یہ جو کام ہے وہ کافی لمبا چوڑا ہو گیا کافی محنت والا کام ہو گیا اس لئے tom's aware کافی جیادہ پداس ہو گیا sad ہو گیا he got upset he compared the insignificant whitewashed streak with the far reaching area of unwhitewashed fence and sat down on a tree box discouraged اب یہاں پر وہ جو fence تھا وہ جو boundary تھا اس کو پہلے سے بھی کچھ اس کی پتائی کی جا چکی تھی تو اس نے compare کیا اس پارٹ کو جس کی پتائی ہو چکی تھی اور اس پارٹ کو بھی compare کیا جس کی پتائی ابھی باقی تھی تو اس نے کیا پایا کہ ابھی بہت سارا ایسا area تھا جس کی پتائی باقی تھی اور اس بات کو لے کر کے وہ کافی اداس ہو گیا کافی نیراس ہو گیا اور ایک لکڑی کے box پر جا کر کے بیٹھ جاتا ہے پریشان ہو کر تب ہی کیا ہوتا ہے Jim came skipping out at the gate with a tim pale humming a song ایک لڑکا جس کا نام ہے Jim وہ ایک گانے کو گنگناتے ہوئے اس کے ہاتھ میں تین کا ایک پیل تھا پیل کہنے کا مطلب ہوتا ہے بالٹی تو ایک گانہ گاتے ہوئے گنگناتے ہوئے وہ اسکپ کرتے ہوئے وہ چھلتے کودتے ہوئے اس کی طرف آتا ہے bringing water from the town pump had always been hateful work in tom's eyes before کہ پہلے Jim کی نظروں میں town pump جا کر پانی لے کر کے آنا ہمیشہ سے کیا لگتا تھا بہت ہی hateful work لگتا تھا tom کو لگتا تھا کہ کوئی کیسے town pump جا کر اتنا دور سے پانی لے کر آئے گا یہ بہت ہی تھکاؤں اور boring کام ہے جو کی ہمارا جم کیا کر رہا تھا وہیں town pump جا رہا تھا بالٹی میں پانی بھر کے لے کر کے آنے کے لئے تو یہ کام tom کو بلکل بھی پسند نہیں تھا کبھی بھی یہ کام پسند نہیں تھا پانی town pump سے جا کر لے کر کے آنا but now it did not strike him so لیکن اس بار tom کو یہ ویسا نہیں لگا مطلب جم جو کرنے جا رہا تھا پانی لے کر آنے جا رہا تھا یہ کام tom کو اب برا نہیں لگتا ہے کیونکہ tom یہ مان لیتا ہے پانی لے کر آنے سے بھی برا کام ہے پانی لے کر آنے سے بھی بورنگ کام ہے بیکار کام ہے اب یہاں پر tom کو یاد آتا ہے کہ اس کے سارے فرنڈز تو وہیں پہ ہیں پمپ کے پاس ہی ہیں ٹریڈنگ پلے ٹھنگز کھیلنے والے چیزوں کو ایک دوسرے سے ایکسچینج کر رہے ہیں بدل رہے ہیں قوارلنگ فائٹنگ لڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر پریکٹیکل جوک کر رہے ہیں یہاں پہ سکائل آرکنگ کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کے اوپر پریکٹیکل جوک کرنا اور یہاں پر بتایا گیا ہے کہ حالانکہ اسے یہ یاد تھا کہ جو پمپ ہے مطلب جو ہینڈ پمپ ہے وہ صرف وہاں سے ایک سو پچاس گج کی ہی دوری پہ ہے جیم پھر کسی نہ کسی کو اس کے پیچھے جانا پڑتا تھا جیم کو بلا کر کے لے کر کے آنے کے لیے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جب بھی جیم وہاں پہ پانی بھرنے کے لیے جاتا تھا تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے لگتا تھا اور اُذہر ہی بیزی ہو جاتا تھا تو ان لوگ کی موج مستی وہاں پر چالو رہتی تھی اور اسی موج مستی کو ٹوم مس کر رہا ہوتا ہے اب یہاں پہ جیم کو ایک آفر دے رہا ہے کہتا ہے کہ اگر تم اس فینس کی پتائی کرتے ہو تو میں تمہارے لیے پانی لے کر کہ آ جاؤں گا ٹاؤن پمپ سے تو جیم کہتا ہے کہ ارے نہیں نہیں ٹوم وہ مجھ سے بہت ہی جاتا گصہ ہو جائے گی وہ مجھ سے بہت ہی جاتا ناراض ہو جائے گی یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ ٹوم کی آنٹ پولی کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ٹوم سویر اس کے لیے پانی لے کر کے آئے گا اور یہ جیم اس کے فینسز کی پتائی کرے گا تو اس کی جو آنٹ ہے ٹوم کی آنٹ وہ ناراض ہو جائیں گی کیونکہ یہ تو پنیسمنٹ کے طور پر دیا گیا تھا ٹوم کو کرنے کے لیے اب یہاں پر ٹوم اپنی آنٹ کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ وہ جو ہے نا وہ کبھی بھی کسی کو بھی پسند نہیں کرتی ہے وہ اپنے تھمبل سے ہر کسی کو اس کے سیر پہ زور سے مارتی ہے اب یہ تھمبل کیا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا جو ٹیلر ہوتے ہیں جو کپڑے کی سلائی جو کپڑے کی سلائی کرتے ہیں وہ اپنے انگلی میں ایک چھوٹا سا میٹالک دھککن کی طرح چیز لگا لیتے ہیں کہ جب بھی وہ سوئی سے کام کرتے ہیں سوئی سے دھاگے کے ساتھ سلنے کا کام کرتے ہیں تو وہ جو نیڈل ہوتا ہے وہ ان کے ہاتھوں میں چھوٹنے کا ڈر جو لگا رہتا ہے تو تھمبل کو لگا لینے سے ان کی انگلیوں میں وہ سوئی جو ہوتا ہے وہ چھوٹا نہیں ہے right and who cares for that اور ویسے بھی یہاں پر ٹوم کہتا ہے کہ ویسے بھی ان کے بارے میں کون سوچے گا I would like to know میں جاننا چاہوں گا she talks awful کہ میری جو آنٹی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا I'll give you a marvel کہ اگر تم یہ کرتے ہو مطلب fences کی پتائی کرتے ہو تو میں تمہیں کنچے بھی دوں گا I'll give you a white alley تو میں تمہیں جو کنچہ ہے جو سفید والا ہے سفید والا alley سفید والا کنچہ تمہیں دوں گا and besides that if you will I'll show you my show too اور اس کے باوجود sorry اور اس کے علاوہ اگر تم fences کی پتائی کرتے ہو تو میں تمہیں اپنے پیروں کی اونگلیوں پہ لگے ہوئے گھاؤ کو لگے ہوئے چوٹ کو بھی تمہیں دکھاؤں گا اگر پڑتے ہیں Jim put down his pale اب یہاں پر Jim کیا کرتا ہے اپنی بالٹی کو نیچے رکھ دیتا ہے took the white alley اور اس سفید کلر کے کنچے کو لے لیتا ہے and bent over the toe with absorbing interest while the bandage was being unwound اور جب bandage وہ کھول رہا تھا I mean کون ہمارا tom اپنے bandage کو کھول رہا تھا اسے دکھانے کے لیے تو بڑے ہی interest کے ساتھ Jim جو ہے نا اپنے toe کے بل جو ہے نا بیٹ جاتا ہے کیا کرنے کے لیے اس کے فینس کی پتائی کرنے کے لیے in another moment لیکن دوسری ہی پل تھوڑی ہی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے he was flying down the street with his bail وہ فینس کی پتائی نہیں کرتا ہے وہ اپنا بالٹی اٹھاتا ہے اپنے بالٹی کو اٹھاتا ہے اور وہاں سے دوڑ کر کے سڑک پہ بھاگ جاتا ہے tom was whitewashing with vigor vigor means کیا ہوتا ہے energy کے ساتھ اب tom کیا کرتا ہے خود سے پورے energy کے ساتھ اپنے فینس کی پتائی کرتا ہے and aunt polly was retiring from the field with a slipper in her hand and triumph in her eye اب وہ جو لڑکا تھا جم وہاں سے کیوں بھاگا کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ tom کی aunt polly آ رہی ہے اور ان کے ہاتھ میں ایک سلپر ایک چپل یا ایک جوتہ ہے اور اس کو دیکھ کر کے وہ وہاں سے اپنا بالٹی اٹھا کر کے بھاگ گیا تھا ٹھیک ہے اور ان کی جوانٹی تھی وہ کھیت سے واپس آ رہے تھے ان کے ہاتھ میں سلپر تھے اور ان کی آنکھ میں ایک ایک پرکار کا triumph تھا ایک پرکار کی جیت دکھائی دی رہی تھی کیونکہ انہوں نے کہا تھا tom سے کہ تمہیں punishment کے رور پر فینس کی پتائی کرنی ہے اور وہ کر رہا تھا but tom's energy did not last لیکن tom کی وہ جو energy تھی جس energy سے وہ فینس کی پتائی کر رہا تھا وہ جہادے سمیہ کے لئے ٹکتہ نہیں ہے اب tom ان سبھی موز مستیوں کے بارے میں سوچنے لگتا ہے جو کہ اس نے آج کے دن کے لئے پلاننگ کی تھی جو اس نے سوچا تھا کہ آج میں یہ کروں گا وہ کروں گا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے اس کی تکلیف کئی گناہ زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کے sorrows ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں اور tom سویری اس بارے میں سوچتا ہے جو دوسرے بچے ہیں جو ابھی فری ہیں کھیل رہے ہیں جب انہیں پتہ چلے گا کہ میں نے کام کیا ہے تو وہ لوگ میرا بہت سارا مزا اڑھائیں گے tom سویری اس بارے میں بھی سوچ رہا تھا اب اس نے کیا کیا اس کے پاس جتنے بھی ترہ کے کھلونے تھے جتنے بھی ترہ کے سامان تھے اس کا جو بھی خزانہ تھا وہ کھلونے کے پارٹ تھے ماربل تھے کنچے تھے کچھ کچھ جیسے تھے کاغج اور کپڑے کے ریبن ٹائپ کی چیز تھیں اور اتنا یہ جو سامان تھا اس سے ہم لوگ آسانی سے کسی کو دے کر کوئی کام کروا سکتے تھے یہ پریابت تھا کسی سے کوئی کام کروانے لیے لیکن اگر آپ کو لگ آدھے گھنٹے کے لیے پوری طریقے سے آجاد ہونا ہے تو اس کے لیے یہ چیزیں پریابت کافی نہیں تھی اگر دیکھتا ہے اب وہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس کوئی بھی چارہ نہیں ہے مجھے اب چپ چاپ اس فینس کی پتائی کرنی ہوگی اس باؤنٹری کی پتائی کرنی ہوگی اسی سمیں جب وہ اگدم ناومید ہو جاتا ہے اگدم نراسہ جنک استثی میں جب ہوتا ہے تب ہی اس کے من میں ایک بچار آتا ہے ایک آئیڈیا آتا ہے اور یہ بچار یہ جو آئیڈیا اس کے من میں آتا ہے وہ بہت ہی گریٹ اور بہت ہی شاندار آئیڈیا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے اپنے برش کو اٹھاتا ہے اور بڑے ہی ٹرینکویلی بڑے ہی پیسفولی بڑے ہی شانتی کے ساتھ اپنے کام پہ چلا جاتا ہے اپنے کام پہ لگ جاتا ہے ان فینس کی پتائی کرنا سرو کر دیتا ہے بین روجرز وز ان سائٹ پریزنٹ لی تب ہی تھوڑی دیر کے بعد کون نظر آتا ہے تو ایک دوسرا رلکہ جس کا نام کیا ہے بین روجرز وہ نظر آتا ہے بین گیٹ یہاں پہ گیٹ کہنے کا مطلب ہوتا چلنے کا طریقہ بین گیٹ was the hop skip and jump بین روجرز اس طریقے سے چل رہا تھا جیسے کی لگ رہا تھا کہ وہ ایک ٹانگ پہ کود رہا ہے اچھل رہا ہے جم کر رہا اس طریقے سے وہ اچھلتے کودتے فانتے ہوئے چل رہا تھا بین روجرز اپل ایک سیب کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ٹام اپنی پتائی کرتے رہتا ہے وہ اس پر ذرا سا بھی دھیان نہیں دیتا ہے بین تھوڑی دیر کے لیے ٹام کو پتائی کرتے ہوئے دیکھتا ہے ہائی you are up a stump aren't you کہ تم بلکل بیزی لگ رہا ہو تم بلکل fix لگ رہے اپنے کام میں ہے نا کیا تم کافی بیست لگ رہے ہو کیا تم ایسی استثیح میں لگ رہے ہو کہ تم مجھے notice ہی نہ کرو مجھ پر دھیان ہی نہ دو اور مجھے ریپلائی بھی نہ کرو یہ اتنا بات کہتا ہے پھر بھی ٹام اس کی باتوں کا زواب نہیں دیتا ہے اب جو ٹام ہوتا ہے وہ ایک آرٹسٹ کی نظروں سے وہ پینٹ کر رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو ایک آرٹسٹ مانتا ہے اور اپنی پینٹنگ کو پینٹنگ کے اوپر برش کو بڑی ہی جنٹلی بڑی ہی پیار سے سویپ کرتا ہے چاروں طرف اوپر نیچے برش کرتا ہے اور اس کے ریزلٹ کو اس کے ایفیکٹ کو دیکھتا ہے کہ اس نے کتنی اچھی طریقے سے پتائی کی ہے پینٹنگ کی ہے بن went اپ الانگ سائیڈ ہیم اور جب وہ پینٹ کر رہا ہوتا ہے تو بن روجرز وہی پہ کھڑے ہو کر اس کو دیکھ آجاتا ہے لیکن پھر بھی وہ بھٹکتا نہیں ہے وہ اپنی پتائی کرتے رہتا ہے تب ہی بن کہتا ہے بن said hello old chap you got to walk ہے یہاں پہ old chap کہنے پرانا ساتھی میرے پرانے دوست ایسا لگ رہا ہے کہ تم کام کرنا ہے تم کام کر رہے ہو ہے نا اگ یہاں پر tom کیسے reply کرتا ہے tom wheel suddenly and said wheel suddenly means ہوتا اچانک سے پیچھے مردہ tom کافی جلدبازی میں اچانک سے پیچھے مردہ کہتا ہے why it's you ben ارے یہ تم ہو ben i didn't notice میں نہیں دیکھا say کہ تم کیسے ہو i am going swimming ben rogers کہتا ہے میں swimming کرنے کے لئے جا رہا ہوں don't you but of course you would rather work wouldn't you لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ تم کام کرنا ہی پسند کرتے ہو تم کام کرنا ہی چاہو گے تو tom کیا کہتا ہے tom thought for a while tom تھوڑے دیر کیلئے سوچتا ہے and said پھر کہتا ہے what do you call work کہ تم کام کسے کہتے ہو کیا تم لگتا ہے کہ کام ہے why isn't that work ben روجس کہتا ہے کیا کیوں نہیں کیا تم جو کر رہے ہو وہ کام نہیں ہے tom کہ کہتا ہے tom resumed his white washing tom پھر سے اپنی پتائی شروع کر دیتا ہے اور عجیب طریقے سے لاپروہی سے آنسر کہتا کہتا ہے well maybe it is and maybe it isn't یہاں ہو سکتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ کام ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے تو بس اتنا ہی پتا ہے کہ میں یہ پتائی کر رہا ہوں وہ مجھے سوٹ کرتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے تو میں کر رہا ہوں تب بین روجرز کہتا ہے کہ آرے یار اب یہ مت کہو کہ تمہیں یہ کر رہا پسند ہے اور جب یہ دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ٹوم سوئے رکھتا نہیں ہے وہ اپنی پتائی کر رہا ہوتا ہے اور یہ دیکھو وہ کہتا ہے کہ ہاں دیکھو اس طریقے سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں پتائی کرتے ہیں like it تمہیں پسند آیا well i don't see why i mean یہ like it کے بعد جو question mark لگا ہے نا یہ بن روجرز پوچھ رہا ہے کہ کیا تمہیں اچھا لگ رہا ہے کیا تمہیں یہ چیز پسند آ رہی ہے جو تم کر رہے ہو well i don't see why i ought not to like it tom somewhere کہتا ہے کہ مجھے اس کام کو پسند کیوں نہیں کرنا چاہیے اس میں اتنا مزہ ہے کیا ہر ایک بچے کو ہر دن کسی فین کی پتائی کرنے کا موقع تھوڑے نہ ملتا ہے تو مجھے آج اگر یہ موقع ملا ہے تو مجھے انجوائی کرنے تو مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے i mean tom somewhere بڑے ہی چالاکی سے ben rogers کو اپنی باتوں میں فسانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ پتائی کروانے کا کام وہ خود سے بن روجلز کو اس بات کے بارے بتایا تھا اس نے وائٹ واسنگ کو ایک نئے طریقے سے سمجھانے میں اس کی مدد کی tom swept his brush daintly back and forth اب tom جو تھا نا وہ بڑے ہی پیار سے اور بڑے ہی gentle wave میں اپنے brush کو back and forth آگے اور پیچھے کر کے بڑے ہی کیارفولی paint کر رہا تھا پیچھے اٹھ رہا تھا دیکھنے کے لئے کہ اس نے کیسی painting کی ہے اور جب وہ paint کر رہا تھا بن watching every move and getting more and more interested تو جو بن تھا وہ کیا کر رہا تھا اس کے move کو دیکھ رہا تھا اور اور زیادہ اور زیادہ interest اس میں لے رہا تھا تو کہیں نہ کہیں بن روجرز کو بھی white wash کرنے کا من کر رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد بن روجرز کہتا ہے کہ مجھے بھی تھوڑا سا white wash کرنے دو مجھے بھی تھوڑی سی پتائی کرنے دو no no you see aunt paulie is particular about this fence tom کہتا ہے نہیں نہیں تمہیں پتا ہے aunt paulie جو ہے وہ اس بارے میں اس particular fence کی پتائی کو لے کر کافی serious ہیں right here on the street خاص کر کہ یہ street کے سامنے جو سامنے والا حصہ ہے اس boundary کا تو اس کو لے کر وہ کافی زیادہ serious ہیں اس لیے میں یہاں پر تمہیں پینٹ کرنے کے لیے یہاں پر تمہیں پتائی کرنے کے لیے نہیں دے سکتا but if it was the back fence I would not mind and she would not کہ اگر مطلب تم مانگتے کہ اس fence کے پیچھے والے area کو پتائی کرنے کے لیے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں دیتا اور انہیں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تو بیسیکل یہاں پر tom saw یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ جو پتائی کر رہا ہے وہ کتنا interesting ہے اور کتنا important ہے کہ وہ خود سے کرنا چاہ رہا ہے کسی اور کو دینا نہیں چاہ رہا ہے تو جب انسان کو لگتا ہے چیز کافی مشکل سے ملتی ہے تو اس چیز کے پیچھے انسان لگ جاتا ہے اس کو پانے کی کوشش کرنے رہا ہے اور یہ ہی فنڈا کون اپنا رہا ہے یہ طریقہ اپنا رہا ہے tom saw saw چاہتا ہے وہ پتائی نہ کرے پتائی کوئی دوسرا کرے خاص کر بن روجرز کرے ہاں میں تو تم پتائی کرنے کے لئے دیں دے دیتا میں چاہتا ہوں کہ تم کرو لیکن آنٹ پولی جو ہے وہ نہیں مانیں گی جم wanted to do it ویسے جم ایسا کرنا چاہتا تھا but she wouldn't let him کہ دیکھو مطلب جو پہلا لڑکا تھا جو کی ٹاؤن پمجا رہا تھا پانی لے کر آنے کے لئے جس کا نام جم تھا وہ بھی پتائی کرنا چاہتا تھا لیکن آنٹ نے ایسا کرنے نہیں دیا Sid wanted to do it and she wouldn't let him کہ Sid بھی ایسا کرنا چاہتا تھا لیکن آنٹ پولی نے اسے بھی نہیں کرنے دیا now don't you see how I am fixed کہ اب تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ میں کیسے fixed ہوں میں کیسے ٹکا ہوا ہوں اور اپنے کام کو کر رہا ہوں if you were to tackle this fence and anything was to happen to it اگر تمہیں اس fence کی پتائی کرنی ہوتی اور اس کے ساتھ کچھ بھی ہو جاتا تو پھر کیسا لگتا مطلب تمہیں اگر اس fence کی پتائی کرنی ہوتی تو پھر تم کیسے کرتے تو یہاں پر بن روجرز کہتا ہے کہ میں بھی جتنا کیر طریقے سے ساتھ 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 دیکھ کہ اب مجھے کوسس کرنے دو ساتھ اگر تم مجھے پتائی کرنے دیتے ہو تو میں تمہیں اپنا سیب کا جو کور والا پارٹ ہے اسے دے دوں گا تو میں پورا سیب دے دوں گا تو یہاں پر دیکھئے پہلے بوئی جس کا نام کیا تھا جم اس کو ٹوم سویر نے دینے کی بات کہی تھی کہ میں تمہیں سفید مارول دے دوں گا اگر تم پتائی کرتے ہو لیکن اس بار الٹے میں بن روجرز اسے اپنا سیب دے رہا اور ساتھ میں پتائی کرنے کیلئے بھی تیار ہے تو اس طریقے سے ٹوم سویر نے اسے کیا کر لیا ہے کنونس کر لیا ہے اوکی اسے دیکھ لیتے تھوڑا سا بلری ہے آپ لوگ اپنے بک میں دیکھ لیجے گا کیونکہ مجھے کسی بچے نے بھجا تھا اور اس نے پکچر صحیح سی نہیں لیا ہے تم give up the brush with reluctance on his face but eagerness in his heart تم سویر جب brush کو بن روجرز کے ہاتھ میں دیتا ہے تو اس ہوتا ہے چلو میں کسی ایک کو بہوکوف بنا لیا اور جب بن روجرز white wash کر رہا تھا دھوپ میں پسینہ ہو رہا تھا جو ہمارا آرٹیس تھا ٹوم سویر وہ کیا کر رہا تھا بگل میں ایک شیڈ تھا ایک چھایا تھا وہاں پر ایک بیرل لکھا تھا اس کے اوپر بیٹھ گیا اپنے پیروں کو فیلا لیا اور وہ جو سیب اس نے لیا تھا جو ایپل اس نے لیا تھا اس کو کیا کر رہا تھا کھا رہا تھا دوسرے لڑکے اس کے پاس آتے تھے اس کا مزا اڑانے کے لیے لیکن وہ ان لوگوں سے کیا کر لیتا تھا پتائی کر لیتا تھا جب تک بین روجرز پتائی کر کر تھک گیا تھا ٹوم ہیڈ ٹریڈ چانس بیلی فیشر پور کائٹ تو پھر ٹوم نے بیلی فیشر کی باری تھی کیا کرنے کے لیے پتائی کرنے کے لیے تو یہاں پر دوسرے لڑکے آ رہے ہیں اپنی چیزیں بھی ٹوم کو دے رہے ہیں اور اس کا کام بھی کر رہے ہیں اس کے فینسز کی پتائی بھی کر رہے ہیں اور جب بیلی فیشر بھی پتائی کر کر تھک گیا تو اس کے بعد اگلی باری کس کی تھی جانی میلر کی تھی اور اس نے جانی میلر کو پتائی کرنے کس لیے دیا تھا کیونکہ جانی میلر نے ٹوم سویر کو ایک مرہ ہوا چوہ اور اس کو لٹکانے کے لیے دھاگا دیا تھا اس طریقے سے چلتا رہا گھنٹو گھنٹو تک آور آفتر آور اور جب دو پہر کا سمیہ ہوا بی پور پوورٹی سٹرکن بھائی 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 ٹوم واز لٹرلی رولنگ این ویلت اب کیونکہ صبح میں جب ٹوم سویر نے پتائی کرنا سرو کیا تھا تو وہ گریبی سے ترست ایک بچہ تھا اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن دو پہر ہوتے ہوتے وہ کافی امیر ہو چکا تھا اس کے پاس بہت ساری چیزیں آ چکی تھیں جیسے اوپر بتایا گیا ہے کہ اس کے پاس چیزیں تھی اس کے علاوہ اس کے پاس اور چیزیں آ چکی تھیں جوز ہارپ یہودی لوگ کا ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہوتا ہے جس کو ہم لوگ اپنے دانتوں میں دھبا کر اونگلیوں سے بجاتے ہیں جوز ہارپ کا ایک پارٹ تھا ایک نیلے رنگ کا گلاس تھا جس کے آر پار دیکھا جا سکتا تھا ایک چاوی تھا بھلے ہی اس چاوی سے کوئی چیز کھلتی ہو یا نہیں کھلتی ہو اس کے پاس چاوی تھا ایک چاوک کھلی کا چاوک کا ایک ٹکڑا گلاس stopper of decanter tin soldier couple of dude poles six fire crackers kitten with only one eye brass door knob dog collar but no dog the handle of a knife four pieces of orange peel and a die and a dial dilapidated old window shaft تو یہ سبھی چیزیں اس کے پاس آ چکی تھی جس کو یہاں پہ دکھایا گیا ہے یہ سبھی چیزیں اس نے ان سبھی بچوں سے لی تھی جنہوں نے اس کے fences کی پتائی کی تھی he had had a nice good idle time all the while plenty of company and the fence had three quotes of white was on it اس نے بہت اچھا سمیں بتایا تھا بڑے ہی فرصت سے سمیں بتایا تھا اس کی company بھی کافی اچھے نکلے تھی company کے مطلب ساتھ کئی الگ الگ بچے ایک ساتھ مل کر کے اس کے fences کی بتائی کی تھے اور اس طریقے سے اس کے fence پہ تین quotes لگ چکے تین پرت کی بتائی ہو چکی تھی اگر اس کا چونہ ختم نہیں ہوا ہوتا اس کا کالر ختم نہیں ہوا ہوتا تو اس نے گاؤں کے لگ بچوں کو کنگال کر چکا ہوتا ٹوم نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ دنیا اتنی بھی خوک نہیں ہے کہ اس نے ایک بہت شاندار نیم کو دسکور کیا تھا اس نے ایک بہت شاندار نیم کی خوج کی تھی کس کی human action کی انسان کیسے کام کرتا ہے انسان کا سوچنے کا طریقہ اس کی کام کرنے کا طریقہ اس نے ایک بہت حساندار نیم کو ڈسکور کیا تھا بھلے ہی وہ اس نیم کو نام سے نہیں جانتا ہو کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی انسان کو یا کسی لڑکے کو کسی چیز کے لیے آپ للچا سکو کسی چیز کے لیے آپ اسے اتسک بنا سکو اس کو چاہت جگہ سکو تو آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ اس طرح سے دکھانا ہوگا کہ اس چیز کو حاصل کرنا کافی difficult ہے کہ ایک بار لوگ کو لگتا ہے کہ یہ چیز difficult ہے تو لوگ جادر try کرتے ہیں اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے اور اس کے سانساری پرستی وں میں جو بہت بڑے بڑے بدلا ہوئے تھے اس کے بارے میں اس نے تھوڑے دیر کے لیے سوچا اور پھر اس کے بعد ریپورٹ کرنے کے لیے ہیڈ کو ٹر کی طرف چلا گیا تو اس طرح سے ہم نے اس چپٹر کو ایک ہی ویڈیو میں پڑھ لیا ہے اس کے لائن بائی لائن میننگ کو سمجھ لیا ہے تو اس ویڈیو کو ایکس پرنیشن کیسا لگا آپ مجھے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل پر نئے ہوں گے تو